گجناوالا کے علاقے ڈسکا میں بعض افراد نے محنت کش کے گھر داکر ہو کر خاتون پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ زیادتی کا نشانہ بھی بنا ڈالا صلحہ کے لئے ملزم کے قریب رشتہ داروں کے جانب سے مدعی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف گجناوالا محمد علی اقبال سے جی علی اقبال بتائیے گا آپ کے پاس اس واقعے کے متعلق کیا تفصیلات ہیں ہاں جو بالکل زیادتی کا یہ افسوسناک واقعات سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے نواہی کا ارنجانی میں پیش آیا تھا جہاں تنویر آمن نام شخص کے گھر میں گھس کر نواد نے پہلے اس کی بیگم کو تشدد کا نشانہ بنایا بعد ازاد زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اس موقعے پر اس واقعے پر پولیس کے جانب سے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا تھا اب جو ملزم نواز ہے اس کے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ مدعی مقدمہ اور متاثرہ خاتون پر صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو خاتون ہے متاثرہ شمائلہ اس کا ایک اینہ ہے کہ بلال مان جمشی سائیو بلاور شیما نامی جو لوگ ہیں جو کہ ملزم نواز کے قریبی رشتہ دار ہے ہم پر صلح کے لیے دباؤ ڈالا رہے ہیں ان کا ایک اینہ ہے کہ اگر ہم نے صلح نہ کی تو بچوں سمیت آپ کو قتل کر دیں گے جبکہ جو مدعی مقدمہ اس کا ایک اینہ ہے کہ ہم گھریب لوگ ہیں وہ یہ بعض افراد ہیں ہماری اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں تفس فرام کیا جائے اور ہمیں انصاف فرام کیا جائے آپ کا بہت شکریہ علی اقبال آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے